نون لیگ کے سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع ایمکیو ایم اور نواز شریف کے درمیان ملاقات ہے متحدہ کا تین رکنی وفت کا القائد مسلم لیگ نون سے ملاقات کرے گا وفت میں خالد مقبول صدیقی فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال شامل شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی سے رابطہ کیا قائد مسلم لیگ نون نواز شریف ملکی سیاسی منظر نامے پر متحرک نواز شریف کی چار سال بعد مریم نواز کے حمرہ جاتی عمرہ سے پارٹی کے مرکزی دفتر موڈل ٹاؤن آمد نواز شریف کی پارٹی راہنماؤں سے ملاقات شہباز شریف، اساق دار خواجہ آسیف، احسن اقبال، مریم اور اگزیب ملاقات میں شریک ترقی کے سفر جہاں رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائیں گے الیکشن کی تیاری کریں قائد نون لیگ کی پارٹی راہنماؤں کو ہدایت نواز شریف کوئی ڈیل کر کے نہیں آئے کیا نواز شریف کی جلاوطنی ہمیشہ کیلئے تھی یہ ختم ہونا تھی ڈیل کی باتیں محض الزامات ہیں سیاسی قیادت کے لیے جلاوطنی کوئی نئی بات نہیں ہوتی دو ہزار اٹھارہ میں ہمارے ہاتھ پاؤں بندے گئے تھے اب انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا سب کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے ہم بھرپور انداز سے الیکشن لڑیں گے سب کا میدان میں مقابلہ کریں گے نون لیگی راہنماؤں خواجہ ساتھ رفیق کی میڈیا ٹاپ نون لیگ واحد زماعت ہے جس نے اپنا الیکشن سیل بنا دیا نواز شریف کا 21 اکتوبر کو بے مثال استقبال کیا گیا مریم آرنگزیب کی گفتگو ہمیشہ معیشت کی بہتری کے لیے کوشش کی سب کو مل کر ملکی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا ہم نے تو آئی ایم ایف کو خداحافظ کہ دیا تھا عالمی مالیاتی ادارے نے خود کہا تھا کہ اب پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا معاشی بحالی کے لیے استحقام لازم ہے ہم نے چار سال تک ڈالر کو کنٹرول میں رکھا قائد نون لیگ نواز شریف کی سیال کوچس سابق ٹپک ہولڈر سے گفتگو آٹھ فروری کا سورج بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا پیغام لے کر تلو ہوگا عوام کی مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے پیبلز پارٹی عوام کی مشکلات ختم کرے گی پارٹی کا ہر کارکن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کرے آصف علی زرداری کا زمنی انتخابات میں فتح پر پارٹی کارکنوں کو خراج تحصیر پیبلز پارٹی کا عام انتخابات میں کلین سویپ کرنے کا دعویہ بڑے بڑے جلسے کرنے والے ہمارا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ ملنے کی امید نہیں پیبلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ بیانیاں بنایا گیا ملک مزید تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا ہماری قیادت نے جیلے کاٹی مگر کبھی دنگے فساد کی سیاست نہیں کی شہجیل میمن کی پریس کانفرنس انسانیت کے دشمن اسرائیل کی غزہ پر بارود کی برسات خوراک پانی اینہن سمیت سب کچھ بند غزہ میں چار سو دل دہلانے والے مناظر وحشیانہ بمباری سے امارت زمی بوس ہزاروں لوگ مل بے تلے دب گئے سانسے روکنے لگیں خواتین بچے اور بڑے سب ہی مدد کے منتظر اے دنیا کے منصفوں کہا ہو تم معصوم بچوں کی دعائی نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کو ایک ماہ بیٹھ گیا جنونی سہونی فورسس کے ایک رات میں ڈھائی ہزار حملے مزید دو سو اسی فلسطینی شہید غزہ کھندر بن گیا غزہ میں انٹرنیٹ سرویس ایک بار پھر منکتہ رابطوں میں رکاوٹ ڈال کر اسرائیل کا مظالم چھپانے کا منصوبہ المغازی پناہگزین کیمپ پر بڑا حملہ نہتے لوگ نشانہ مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کی تعداد نو ہزار سات سو سے زائد ہو گئی شہدہ میں چار ہزار آٹھ سو اسی بچے اور دو ہزار پانچ سو پچاس خواتین شامل بتیس ہزار سے زائد زخمی پندرہ لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو چکے ڈالر کا پلٹ کروار روپیہ مزید کمزور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں انہتر پیسے کا اضافہ ڈالر دو سو پچاسی روپے کی سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں سولہ اکتوبر سے اب تک آٹھ روپے سترہ پیسے کا اضافہ ہوا سٹاک مارکٹ میں سات سو سنتیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس ترہ پر ہزار آٹھ سو ساٹھ پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند اور غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز چھہ ہزار پانسو چراسی غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے اب تک ایک لاکھ ہٹھاسی ہزار سات سو اٹھیس غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی چمن اور ترخم بارڈر سے روزانہ ہزاروں غیر قانونی افغان باشندے واپس جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے مختلف ازلام ٹرانزٹ کیمپ سکائن غیر قانونی غیر ملکیوں کا محفوظ انخلہ حکومت پاکستان کی اولی ترجیح ہے غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی دونوں ممالک اور خطے کے پائدار امن کے لیے نا گزیر ہے